موسیقی پہلے وہ شریر سکھاتے ہیں اس کے بعد پھر دل والا ایڈم سکھاتے ہیں لیکن عالم ربانی جب چلے گئے پھر پیچھے دوسرے عالم زبانی رہ گئے انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے شریعت میں اس سے آگے کچھ نہیں ہے طریقت بھی شریعت میں حقیقت بھی شریعت میں مارہت بھی شریعت میں فنا بھی شریعت میں لبقا بھی شریعت میں لقا بھی شریعت میں اور ہم کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ شریعت میں ہے تو غوث پاک نے بھی شریعت سیکھی تھی وہ جنگلوں میں کیوں کہے تھے بھئی خواجہ صاحب نے شریعت سیکھی تھی وہ اس فان کے پہڑیوں میں کیوں رہے اور بولی کلندر احمد اللہ شریعت کا سبق دیتی تھے وہ سبق چھوڑ کے جنگلوں میں کیوں گئے وہ اس دل والے علم کے لیے گئے شریعت تو شہروں میں سکھائی جاتی ہے نا استاد تو شہروں میں نا جنگلوں میں استاد تو نہیں ہے نا میرا شاہی میرا شاہی گاہ شاہی گاہ شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی گاہ شاہی گاہ شاہی میرا ماہی تیرا ماہی جو جنگلوں والے استاد ہیں جن کے لیے آدمی گھر بھر چھوڑتا ہے کھانا فاکے کارتا ہے وہ پھر کوئی خاص ہی استاد ہوں گے نا پھر وہ استاد حضور پاک ہے پھر ان کو وہ حضور پاک تعلیم دیتے ہیں پھر جب وہ موڑ کے آتے ہیں تو پھر وہ ولی بن جاتے ہیں وہ دل والی تعلیم ہے ہمارے علماء جو زبانی رہ گئے انہوں نے کہا شریعت سیکھو شریعت سکھائی ان کا شکریہ اب کہنے لگے شریعت کی آگے کیا ہے سیاست ہے چلو سیاست کی طرف وہ سیاست میں لے گئے لے گے ادھر جانا تھا نا اندر کی طرف وہ سیاست کی طرف لے گئے وہ پوچھا بھئی یہ سیاست تمہارا کام نہیں ہے سیاسی بہت لوگ ہیں تم کو زیب نہیں دیتی کہنے لگے حضور پاک نے سیاست کری تھی بھئی اگر حضور پاک نے سیاست کری تھی تو وہ سیاست اس سیاست نے مسلمانوں کے ٹکڑے نہیں کیے مذہب کے ٹکڑے نہیں کیے اس سیاست نے مسلمانوں کو یک جا کیا تمہاری سیاست مذہب کے ٹکڑے کر رہی ہے مسلمانوں کے ٹکڑے کر رہی ہے مذہب کے کیا ملک کے بھی ٹکڑے کر رہی ہے اگر وہ سیاست ہے جو حضور پاک والی تھی تب تو ہم تمہارے ساتھ ہیں نا اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم کہتے ہیں خدا رہا ان نوجوانوں کے اندر ایک خزانہ باندھے ہیں ان کو اس بجائے سیاست کے ان کو روحانیت میں لگا سیاست سے اگر ان کو خوشی ملی تو تم کو ملے گی نا ان کو نہیں ملے گی نا یہ تو جیسی ہے ویسی ہے نا اگر یہ روحانیت میں چلے گے تو کچھ نہ کچھ تو ملی جائے گا نا بچہ سکول میں پڑتا ہے زیادہ نہیں اللہ بھی ہے تو جانی جانتا ہے نا اگر یہ روحانیت میں چلے گے زیادہ نہیں کلب تک پہنچی جائیں گے نا میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی میرا شاہی میرا شاہی یہ دل والا علم یہ مدرسہ میں نہیں ملتا یہ مساجد میں نہیں ملتا یہ کتابوں میں میں نہیں ملتا کتابوں میں اشار ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم باس ہوئے ایک تمہیں بتایا اور اگر دوسرے بتاؤں تم مجھے قتل کر دو وہ دوسرا کون سا علم تھا جس سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کتنا خطرناک ہوگا نہیں یہ وہ دل والا علم تھا جب ہم نے اس کی آواز اٹھائی تو واجب القتل کے فتوے لگنا شروع ہو گئے وہ یہی علم تھا قرآن مجید میں بھی اس کی اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علمِ لدنی دا اشارہ ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علمِ غیب کے لئے چون لیتا ہے یہ اشارے ہیں علم نہیں ہمارے عالموں نے اس علم کو قرآن مجید سے ڈھوننے کی کوشش کری اور تفسیر کا مطلب سن نہیں کوشش کری لیکن وہ علم نہیں ڈھون سکے آخر یہی کہا کہ وہ علم ہے ہی نہیں اگر ہوتا ہے تو قرآن میں یہ سی علاوہ کہاں ہوتا لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے اور سینہ بھئی سینہ سینہ بھئی سینہ مستق لوگوں کو ملتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں مجھے تین علم عطا ہوئے ایک زبان والوں کے لئے ایک دل والوں کے لئے اور ایک صرف میرے لئے بن کے مست ملنگ رہیں گے گوھر کے رسنگ رہیں گے دنیا والے دنگ رہیں گے